بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اناظرین آپ جانتے ہیں آج یہ بدھ ہے اور ہر بدھ کو حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سمت مسافر جی ڈاکٹر سمت مسافر میں آپ کو حق ٹیلیویجن کی ڈرائنگ روم میں خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے جہاں جہاں حق ٹیلیویجن کی نشریات دیکھی جاتی ہیں وہاں وہاں ڈاکٹر سمت مسافر کو جانا جاتا ہے حق ٹیلیویجن کے حوالے سے ویسے تو پوری دنیا میں ڈاکٹر سمت مسافر کی سٹوڈنٹس ہیں اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک شناعت ہے ڈاکٹر سمت مسافر کی لیکن ان ناظرین کے لیے کی جنہوں نے آج پہلی بار ڈرائنگ روم پروگرام دیکھ رہے ہیں میں مختصرا ڈاکٹر سمت مسافر کے حوالے سے بتانا چاہوں گا ڈاکٹر سمت مسافر نے پی ایش ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنز میں امریکہ سے انٹر نیشنل رائٹرز کے حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں دس سے زائد یا بارہ سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں چیف ٹرینر ہیں ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیوٹ کے ریسرچر ہیں پاکستان میں قائد اظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں اور پرنس آف ہیلنگ کے لقف سے چانے جاتے ہیں اور ناظرین میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کی جو سٹرنگسٹ انرجی ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے جانتے ہیں اور ہمارے لئے یہ قابل فقر بات ہے کہ ڈاکٹر سامت پسافر نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو مطارف کرایا ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر سامت پسافر کی اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا بیشمار پروگرامز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر سامت پسافر کے مشن کے حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر سامت پسافر کا مشن ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ڈاکٹر سامت پسافر کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈاک صاحب کی وہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے اور ہر بدھ کو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہوتا ہے سمدہ ہیلنگ اینرڈی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جی ڈاک صاحب میں آپ کو جو تعریف کرارہ ہوتا ہوں آپ کا تعریف ماشاءاللہ طویل ہے شکریہ آپ کے بہت شکریہ جہاں آپ کے سائٹ پہ جاتے ہیں اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں جب ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر سمد مسافر لکھتے ہیں تو اتنی ساری سائٹ کھل جاتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی ہے آج تک میں پڑھ رہا ہوں اور میں ابھی تک مکمل نہیں کہتا کہ اتنا کچھ آپ کے مطالق ان سائٹ پہ موجود ہے پڑھنے کے لیے بہت سے نالج مل رہی ہوتی ہے آپ کے حوالے سے بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے یہ یقینات میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہمارے لئے بڑے فقر کی بات ہے اور جیسا میں نے پچھلے پرگرام میں بھی کہا کہ سولہ کروڑ عوام میں صرف ایک ڈاکٹر سمد مسافر لکھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہ بڑی میں نے حقیقت بات کہی تھی میں نے آپ کی بکس بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں مختلف میں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ہیلنگ جیسے سمدہ ہیلنگ انرجی ہے جو کی سٹرانگسٹ انرجی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہیلنگ ہیلنگ کیا ہے ہیلنگ ہیلنگ میڈیکل میں وائٹل فورس کہاں چاہتے ہیں ایک ہیلنگ پاور ہے جسے لائف فورس کہہ سکتے ہیں ہیلنگ پاور کہہ سکتے ہیں اور رہشیہ میں کافی اس پہ کام ہوئے ہیں بائی پلازمک انرجی اودیک انرجی میگنل انرجی کئی نام ہے جس کا رکھا گئے ہیں اس چیزوں پہ اس کو اور کئی ایسے ناموں سے یاد کیا جاتے ہیں مثلا کچھ میگنیٹک پاورز یا ٹیلیپیٹک پاورز کوئی کیا نام رکھتا ہے کئی ایسے نام ہیں جو اس میں موجود ہے لیکن ہیلنگ جو ہے مثلا انگلیش ورڈ ہیلنگ یہ پرانے زمانے میں پانچ ہزار سار پرانے ہیلنگ پاور کو یعنی شفائی قوتو کو کہتے تھے سمدہ سمدہ پاور سمدہ مین لائف اور ہیلنگ پاور سمدہ کا مطلب ہے ایک بہت پرانے زمانے کا جو پانچ ہزار سال پرانے جو زبان جلی زبان جسے کہا جو کرتے تھے اس کا میں نے ہسٹری لکھے بہت اچھے میری بکس میں لکھے اس کا ہسٹری جو ہے تو ہسٹری میں جب پڑھ لیں گے تو بڑا مزہ بھی آتے ہیں اور اس کے اچھی تفصیل بھی ہے بہت اچھی یہ نام جو تھا پانچ چھ ہزار سال پہلے یا کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آٹھ نو ہزار سال پرانے یا بارہ ہزار سال پرانے وائلڈ ہے جسے یہ کہاں کرتے تھے سمدہ ہیلنگ انیجی سمدہ کہاں کرتے ہیں سمدہ میں آتے ہیں مین لائف اور ہیلنگ پاور لائف اور ہیلنگ پاور یعنی شفائی قوت قوتی حیات اور شفائی طاقت ہیں اچھا ایک تو قوتی حیات ہمارے وجود میں ہوتے اور ایک قوتی حیات باہر ہوتی ہے یا اندر بھی ہوتی ہے وہ ہمیں ہیل کرتے اور ہمیں برقرار رکھتے ہیں ہمارے نظام کو اور اردگر سے ہمیں جو ماحول میں وہ پاور موجود ہے اس ماحول میں ہم رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں مثلا اگر خلا میں جائیں تو اگر ہمارے پاس وہ ایک خلا نوردی کی جو لباس ہے وہ نہ ہو جو کہ انوائرمنٹ یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اکسیجن وغیرہ جو بھی ہیں انوائرمنٹ بناتا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہم مار جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہاں پر ہمارا اوزون کی جو سطح ہے یہ تمام ہیلنگ پاور اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے جو بھی مزیری چیزیں آتے ہیں اس میں شوائیں جس طرح ایک شوائیں ہیں گیما ہیں آلٹرا وائلٹس ہیں شوائیں ہیں اس طرح کی جو مزیری ست انسانوں اور ہیوانات کے لیے ہیں وہ شوائوں کو رکھتے ہیں وہاں سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچتا ہے اوپر سے آسمان سے ہمارے تک ایک لہر ہیں اوزون جسے کہتے ہیں کئی ایسے لہر ہیں لیکن یہ جو لہر ہیں یہ ایک بہترین لہر ہے ایک صحت کا لہر کیونکہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اکسیجن کی جو کمی ہے وہ کچھ سطحے اوپر جو ہے اکسیجن کی کمی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہم آدھی نہیں ہیں اس کا صحیح کیونکہ آدھی ہے نیچے زمین کی نیچے اس انوارمنٹ میں آدھی اس لئے ہم اوپر جب جاتے ہیں تو سانس پھول جاتے ہیں کبھی کبھی اگر ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں اوپر بہت بالائی پہ جب ہم جاتے ہیں اگر اکسیجن نہ ہو تو اگر وہاں کر اکسیجن ایٹمسپیر کو نہ بنایا ہو ائرپلین کے اندر تو ہم اکسیجن سانس رکھ جاتا ہے اس طرح میرے ساتھ کئی واقعات ہوئی ہیں اچھے لوگ صاحب یہ واقعات ہم بہت باندر سے میں آپ کے خطہ کلامیں کرتا ہوں جو ہم خلا کے والد شیئر اور آپ کے جو واقعات آپ سنانے جا رہے ہیں ہم یقیناً اس بات کو آگے بڑھائیں گے کولر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کولر بھی ہمارے اس پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کے ایک حصہ بھی ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں کولر کو السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں ہم کوئی جسے بات کر رہی ہوں سبیہ صادق اتیہ ساجد سادق اچھا اچھا سبیہ صادق آپ تھوڑا سا جرہا آواز تیز آواز سے بولیں تاکہ میں آپ کو پاپر لی سن سکتا ہوں جی سبیہ صادق کیا ہمارے ساتھ آپ پر شیئر کرنا چاہیں گی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں جی آپ اپنی بات کیجئے آپ کی آواز جو ہے ڈاکٹر سامدھ مسافر تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں دیکھتی رہ جاتی ہوں آپ کی بہت خوبصورت شخصیت ہے شکریہ شکریہ مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نمبر مل گیا جی جی آپ جو لوگوں کی بلائی کا کام کر رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آمین جی دیکھتی صاحب مجھے بلائی پریشن ہے نیند نہیں آتی ہے تو کیا آپ جو علاج بتاتے ہیں اس کا ہے علاج جی بالکل ہے سبیہ صادق آپ نے بتایا ہے آپ کوئٹا سے بات کر رہی ہیں جی جی کوئٹا سے آجا کوئٹا سے آپ بات کر رہی ہیں آپ نے کہا کہ یہ بلائی پریشر ہے اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور بھی کچھ آپ ہمیں ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جی چارچس آپ سے بولنا ہے کہ ہم یہاں کوئٹا میں رہتے ہیں جی تو کیا آپ کا یہاں پہ کوئی آفیس ہے چلے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں اور ایک اور بات کہ یہاں کوئٹا میں ایک شخص ڈی اے ریکی ڈی اے ریکی سکھاتا ہے آجا وہ علاج بھی کرتے اور یہاں پر لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اس سے آجا اور تو کیا آپ بھی کبھی یہی علاج کا طریقہ ہے روز اس کے پاس دو تین سو لوگ آتے اور سب کو فائدہ ہوتا ہے آجا سبیہ صادق آپ ذرا ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ کے کوئی سٹوڈنٹ ہیں کوئٹا میں جو ڈی اے ریکی ڈی اے ریکی تو میں نے انٹروڈیوز کریا ہے پاکستان تو میرا سٹوڈنٹ ظاہر ہے میرا سٹوڈنٹ ہے جی سبیہ صادق آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی کیا بس میں یہی کہنا چاہتے ہیں بہت دل سے دور نکلتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی جیسی شخصیت اپنے زندگی میں نہیں دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھا صحیح بات ہے جی ایسی شخصیت بس مل چاہتا ہے تب لوگ کا یہی حال ہے صحیح اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیدیں آمین اور عجر آپ حقیقی والوں کو بھی دیں جنہوں نے ان کو لے کر آئیں جی بس ہماری کوشش ہے کہ ہم آشت ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے شامل رہیں اور آپ نے جس طرح دعا کیے ڈاکٹر صاحب مسافر کے لیے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب مسافر انسانیت کی خدمت کے رہیں آپ اپنی دعاوں میں ڈاکٹر صاحب مسافر کو ضرور شامل لکھیں خاص پر ان کی صحت کے حوالے سے اور بہت شکریہ آپ کو بھی اللہ آپ کو بھی حجر دیں آپ بھی لوگوں کو بہت بتاتے ہیں بہت سوال پوچھتے ہیں بہت اچھی طریقے سے بتاتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کی پسندیدی کا اور ہم نے جو سوالات آپ نے کیے ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں اس سوالے سے آپ اپنی ٹیلیوینڈ شیئٹ کے قریب رہی ہیں بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا جی رکھ صاحب یہ سبھیاں صادق تھیں کوئٹہ سے اور آپ کی ما شاء اللہ بہت تعریف کی جو ہر شخص کر رہا ہوتا ہے بہت ہمیں فیڈ بیک سارے ہوتے ہیں آپ کے والے سے جو ہمیں ای میلز آ رہی ہوتی ہیں اس پروگرام کے بعد ہی ہمیں کالز آ رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کی اندازِ گفتگو جو دھیمہ لے جہاں پھر ساتھ آپ کی شخص شیرت آپ کی پرسنیلیٹری اور سب سے مڑھ کر آپ کی جو ڈریسنگز ہوتی ہیں جو کلر کا چوائس ہوتا ہے آپ کے تو ان سب حوالوں سے ہمیں بہت سے فیڈ بیک سارے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جیسا کہ انہوں نے ہمیں احساس شیئر کیا کہ ایک تو ان کو سبیہ صادق نے کے بلڈ پریشر ہیں اور دوسرہ ان کو رات کو نین نہیں آتی ہے اور تیسرین کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی وہاں پہ آفیس ہے جس طرح کی یہ بتا رہی ہے ڈی اے ریکے میں نے انٹروڈیوز کر آیا پاکستان میں ڈی اے ریکے جس سے دور اندیش شریکی کہاں کرتے تھے دور اندیش میرا استاد کا نام ہے دور اندیش سمدہ دور اندیش سمدہ میرا استاد کا نام ہے جس کے جن کے وجہ سے میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں اور اپنا نالج شیئر کرتا ہوں لوگوں سے یہ انہیں گئی ہے اور ان کے طرف سے مجھے سارا کچھ ملے تو ڈی اے ریکے میں نے بارہ سال پہلے پاکستان میں انٹروڈیوز کر آیا تھا پھر آٹھ سال پہلے کے بات ہے کہ میں چلا گیا تھا جب پانچ سال میں نے شکھایا یہ یہاں پاکستان میں زیادہ لاہور میں اور اسلام آباد میں اچھا فیصل آباد اور سیالکورٹ مظفر آباد اس علاقوں میں زیادہ میں نے کیا تھے اچھا تو اس کے بعد پھر میں نے گویٹا میں بھی کلاسس دیئے تھے اور پشاور میں بھی کلاسس دیئے تھے لیکن یہاں پر میرا سٹوڈنٹ تھا ڈی اے ریکی کا کراچی میں نہیں آرہا تھا میں کہا چلو خدمت ہو رہے ہیں تو افضال معدودین کے نام سے یہاں پر پی آئی اے میں ہے تو وہ کر رہا تھا یہاں پر ڈی اے ریکی کروا رہا تھا تو کیونکہ وہ بھی میرا سٹوڈنٹس ہے میں نے یہاں پر میں کہا چلو وہ ہے تو ضرورت نہیں ہے مجھے جانے کے مہنے تو کویٹا میں ہے سٹوڈنٹ بالکل ہے جس کے پاس میرے خواہد میں تین چار سو پیشن روزانہ کی حساب سے آتے ہیں صحیح اور یہاں پر بھی ہے سٹوڈنٹس تو ہر جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں تو ڈی اے ریکی جو ہے وہ میں نے انٹریڈیوز کر رہا ہے اور ڈی اے ریکی بلکل آپ ساتھ جائیں صفیہ نام تھے صفیہ آپ ساتھ جائیں اور آپ علاج کروا ہے ان سے بہت اچھے صفیہ صادق تھا جی جی تو یہ بہت بہترین ہے اور اس سے بھی اچھے علاج لیکن اس سے ایڈوانس جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ انیجی ہے بعد میں میں نے سمدہ ہیلنگ انیجی کو انٹریڈیوز کر رہا تھا پاکستان میں یعنی ابھی جو ہے سمدہ ہیلنگ انیجی کا پانچ چھ سات سالوے جو کہ میں نے انٹریڈیوز کر رہا ہے صحیح تو یہ جو ہے یہ ایک پاور ہے اور یہ ایک طاقت ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈی اے ریکی میں بہت طاقت ہے اور جو یہ بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر جی اور بلڈ پریشر رات کے نین نہ آنے کے اس کا حل ہوتے ہیں بلڈ پریشر اور رات کے نین کا نہ آنے کا حل ڈی اے ریکی میں بھی ہے اور سمدہ ہیلنگ انیجی میں بھی ہے لیکن ایک عام سے بات ہے کہ اگر ان کے بلڈ پریشر ہائی ہے اور ان کو پرابلم ہے نیند کا بھی تو یہ کوئی نفسیاتی عرضہ ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور نیند کا نہ آنا کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے ان کو نفسیاتی ہو سکتا ہے یہ بیماری صحیح میں تو ابھی سائکلوجی میں بھی پی ایس ڈی کر رہا ہوں تو بات ہی ہے کہ سائکلوجی کے لیے آج سے مجھے زیادہ انفرمیشن ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور میڈی کے لیے جو ہے ان کو پرابلم ہو سکتا ہے زیادہ وزن کے اور زیادہ کھانے کے وجہ سے جی جی اور کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں جو کہ کچھ ہمارے اندر کچھ میٹائمینز کچھ کسی چیز کی کمی ہوتی ہیں اس کے وجہ سے کچھ پرابلم اس طرح کے ہو سکتا ہے لیکن اس کا حل جو ہے اگر وہ نہیں آ سکتی ہے ہمارے پاس ہمیں جوائن نہیں کر سکتی ہے تو ان کا حل یہ ہے کہ بلڈ پریشہ اپنے آپ کو ریلیکس کرے جو کہ میں ہیلت ویلت ان ہیپینیس پروگرام میں بتاتا ہوں جو کہ کل نشر وننے والے ہیں ہر جمرہ ساڑے چھے بجے ساڑے چھے بجے اس پروگرام ہیلت ویلت ان ہیپینیس پروگرام ہوتی ہے یہاں سے نشر ہوتے ہیں ہر جمرہ ساڑے چھے بجے تو پھر ریپیڈ اس کا ہے جمعہ کو تین بجے تین بجے تو یہ اس کو دیکھے اس میں میں بڑے اچھی ریلیکسیشن کی نیچرل بیوٹی کیسے اور مٹاپے کو کیسے کام کیا جائے دوسرا جو ٹینشن ڈپریشن کو نیند اگر نہیں آتے تو اس کو کس طرح کی حل کیا جائے تو یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں اور یہ اپنا بلڈ پیشر اور یہ تمام چیزوں کو برحل یہ ایک اور مشہورہ ہے کہ ڈائیٹنگ کا خیال رکھیں صحیح رات کو کم کھائیں تاکہ ان کی بلڈ پیشر نارمل ہو یا رات کو دھئی پھل ہے دھئی ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے رات کو لیں تو بہت بہترین ہو جاتی ہے اور دھئی کھانا چاہتا ہے اگر تھوڑی بھی دھئی کھائیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اسے نین بھی بہت اچھی آتی ہے اچھے آتی ہے نین بہت اچھے آتی ہے اور ریلیکسیشن ویسے زیادہ جلدی حضم ہو جاتے ہیں اور زیادہ بھاراپن نہیں پڑتا ہے اگر رات کو آپ گوشت کھاتے ہیں مرغن گزائیں کھاتے ہیں عجیب سے کیفیت ہو جاتے ہیں انسان کو نین میں بھی بیچے نہیں ہوتی اور دوسری بات ہے وزن بھی بڑھنے لگتے ہیں پیٹ بھی نکلنے لگتے ہیں یہ سارا کچھ اس کے ساتھ اچھے سب لوگ کہ ہم بھی بات کر رہے تھے سمدہ ہیلنگ انرجی کے والے سے اور ہیلنگ کے والے سے اور آپ کچھ واقعہ دی شیئر کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں میں تھوڑا سے ایک سوال آپ سے کہنا چاہوں گا پھر میں اس کی آپ کا وجہ بھی بتاؤں گا کہ ریکی اور ڈی اے ریکی ان دونوں میں کچھ فرق ہے ریکی اور ڈی اے ریکی میں فرق ہے بالکل ڈی اے ریکی عام ریکی سے یوسوی ریکی سے سیکم ریکی سے تیبتین ریکی سے کنڈالینی ریکی سے کرنا ریکی سے کئی گناہ ایڈوانس ہے ڈی اے ریکی اچھا کیونکہ میں نے کیونکہ جیسے کہ ہمارے ایل میں تھا اور ہماری نالج میں تھا کہ ڈی اے ریکی جو ہے وہ فور دا ویری فرس ٹائم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے ہی اس کو انٹرٹیوز کیا ہے لیکن ریکی کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو بھی کلیم کر رہو دیں گے دیار کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ریکی کو پاکستان میں انٹرٹیوز کیا ہے تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا فرق جاننا چاہ رہا تھا کہ جی ریکی میں نہیں دیکھیں ریکی چاہے کچھ بھی ہو ریکی میں وہ پاور نہیں ہے کیونکہ سمدہ ہیلنگ انیجی میں سمدہ ہیلنگ انیجی بہت ہائی فریکوینسی پہ ٹرانسپر کیا جاتا ہے صحیح اور ریکی کا تو صرف تین لیول ہے تین لیول ہے تو تین لیول سے تو کوئی خاص ہے سمدہ ہیلنگ انیجی میں یہاں پر آٹھ لیول سکھاتا ہوں آج تو اس پھر ہر لیول ایک دنیا ہے آپ ریکی کا تین لیول ایک دن میں کراتے ہیں تینوں کی تین ایک دن میں ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے وہی ماسترز آتا ہے اس کا چوتھا لیول جو ہے ماستر ہوتے تو وہی ماستر میرے پاس آتا ہے ریکی کا سمدہ ہیلنگ انیجی کا ہیلنگ لیول لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اس کے ریکی کی گرینڈ ماستر کے برابر ہیں صحیح اور آرٹومیٹیکلی سمدہ کے ہیلنگ لیول میں ریکی کی گرینڈ گرینڈ ماستر کورس ہو جاتی ہے آرٹومیٹیکلی اس کے جو ہے نا ایٹینمنٹ ہو جاتی ہے صحیح خود بخود ٹین ہو جاتا ہے انسان ہیلنگ لیول سے اور سمدہ کے ماستر لیول تو بہت ہائی فریکوینسی پہ ہے وہ تو بہت ہائی صحیح جی ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا ہیلنگ کے والے سی اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم خلا میں ہیں یا ہم ایروپلین کے اندر ہم جا رہے تھے جی میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کیونکہ میں وحو یونیسیف کے ساتھ اور یہ چیزے ایسے ایسے حالات ہوتے تھے جنگوں کے حالات جب جنگ جنگیں ہوتے تھے مثلا یہ دوسرے ممالک میں افغانستان میں اور کئی ایسے ممالک میں جو جنگ سو ہوتے تھے وہاں پر جا کر ہم درمیان زخمے کو اٹھانا آیا پھر اس کو جہاز میں ایرپلین میں بچھاتے ہو کبھی ایسا ہوتا کہ اکسیجن نہیں ہوتے تھے وہاں اچھا مقصد کوئی وہ خاص کیا نہیں ہوتے تھے اس میں تو اوپر جاتے ہوئے ہمارے سانس بند ہو جاتے تھے تقریباً بند ہونے کی یعنی ہم جتنا بھی کوشش کرتے تھے مشکل سے لے رہے ہوتے تھے سانس یعنی اکسیجن ہوتا ہی نہیں تھا صحیح کیابن میں تو ہوتا تھا جہاں پر پائلٹ پیٹتے ہیں کبھی کبھی تو ایک آدھر لوگ وہاں چلے جاتے تھے کبھی چلے جاتے تھے لیکن میں زیادر اپنے آپ کو یہ کہتا کہ چلو اگر یہ لوگ مرتے ہیں تو ہم بھی مر جائے کیا فرق پڑتا ہے ہمارا تو تربیت ایسا دیئے ہوئے کہ میڈیکل میں کہ آپ چوہے نا اپنے جان کے قربانی بھی دیں ایک پیشنٹ کے لئے تو آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو آپ نے بس اپنے ڈیوٹی نبانا ہے آپ کا فرض ہے آپ کا سوچ کہیں بھی کچھ بھی نہ آپ نے اپنے ڈیوٹی کرنی ہے اور کسی بھی صورت میں ایک زخمی کا علاج کریں کسی بھی صورت میں ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا اگر آپ کا دشمن بھی ہے اس کا علاج کریں تو ہم جو ہے نا ویسا تو میری زندگی گزرے ہی ایسا ہی ہے کہ میں نے کبھی مرنے کا کبھی کسی خطرے کا کبھی محسوس نہیں کیا کافی ایسے واقعات ہوئے یا ایسے خطرناک واقعات جو کہ مرنہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جس طرح کہ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں میں نے کوئی پروائی نہیں رکھا تو وہ اکسیجن کی کمی جو ہے یہ اس طرح کے ہوتی یہ وائٹل فور یہ بات ہو رہے ہیں ہیلنگ کے جی ہیلنگ کہ ہیلنگ پاور کے اب ہم اوپر جاتے لیکن اکسیجن تو ختم ہو جاتے لیکن پھر بھی ہم زندہ رہتے ہیں جی تو میرے میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا ایک امریکن ڈاکٹر تھا وہ اس طرح برداشت نہیں کرتا باگ کر کیبن میں چلے جاتا وہ باہر نہیں آتا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا میں کہہ دیکھیں میں جا کیوں فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اور آپ کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے عادی نہیں کیا آپ نے آپ کا عادت نہیں کہتا ہی نہیں آپ نے تو بہت ریاضات کرتے ہیں آپ تو بہت یوگا کرتا ہے اکسیجن کی مشکے کرتے ہیں آپ تو کئے کئے گھنٹے بغیر اکسیجن رہ جاتا ہے میں تو مار جاؤں گا مانگیا آپ بھی ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو عادت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ اکسیجن کیا ضروری ہوتی ہے کیا بہت ضروری ہوتی ہے میڈیکل ہے تو اگر چند سیکنڈ تک ہمارے برین میں اکسیجن نہ پہنچیں تو سارا کچھ ختم صحیح لیکن ہم اگر یوگا کے حوالے سے روحانیت کے حوالے سے اگر ہم سٹوڈی کرتے ہیں تو پھر ہم کئے کئے میں نے بغیر اکسیجن کے رہ سکتا ہے یا کئے کئے دن بغیر اکسیجن کے رہ سکتا ہے باقی علوم کے لیاس لیکن میڈیکل تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اس رشیوں سے بیعث کرتا ہے جو کہ آپ کے مادر رشی ہیں گوش پوس خون اور ہڈیوں بس پاک ختم لیکن ایک فور ڈائمیشنل پاور بھی ہوتی ہے جسے جیل پاور کہا کرتے ہیں جی یا جو انہیں ایک دوسری پاور کہتا ہے ایک دوسری رخ کہتا ہے مادے کا تین رخ ہوتی ہے اچھا چار رخ ہوتی ہیں ایک تھری ڈائمیشنل اور ایک فور ڈائمیشنل تو ایک ہوتا ہے مثلا لیندھ ان کے مثلا چوڑائی لمبائی اور جہاں پر چکرائی کہتا ہے یا کیا کہا سکتا ہے جہاں پر جس نیوہ مادین جو جگہ گرا ہوا ہے یہ ہیں اس کی چوڑائی کتنے اس کے لمبائی کتنے اور درمیان کتنا اس نے جگہ یہ تھین تھری ڈائمیشنل ہو گئے ایک ہوتا ہے فور ڈائمیشنل پاور اس کا فور ڈائمیشنل پاور جو ہے وہ ایک ایسی پاور ہے جو کی نظر نہیں آتے تو اس پاور جو ہے یہ پاور ہمارے ارگرد ہے اور جسے ہیلنگ پاور کا کرتے ہیں یہ ہیلنگ پاور ہے یہ ہیلنگ طاقت ہے تو ہیلنگ پاور جو ہے یہ ہمارے باڈی میں بھی ہے اور ہمارے ارگرد میں بھی موجود ہے صحیح ہیلنگ پاور کیا ہے ہیلنگ پاور ہمارے باڈی میں بھی ہے اور ہمارے ارگرد میں بھی موجود ہے یہ پاور تو یہ پاور ہم کسی خاص اور کسی سمدہ ہیلنگ انرجی کی جو طور طریقے اس کے ذریعے ایک شخص میں اس پاور کے فریکوینسی کو ایک انسانی فریکوینسی کو پاور کے دوسری ہیلنگ پاور کے فیکوینسی کے ساتھ ملا کر اور خود بخود وہ پاور آنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ اپنا نیچرل ہیلتھ اور دوسروں کے نیچرل ہیلتھ کو آپ ہیل کر سکتے ہیں صحیح کوئی میڈیسین کے ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے کوئی مزیر اثرت نہیں ہوتی ہے اور کسی بھی قشنگ پہ کسی بھی حوالت سے مثال کی طور پہ کسی کو سر کا درد ہے تو وہ ٹابلٹ سے دائے کسی کو برپ ٹیشر ہے تو وہ بھی ٹابلٹ سے ہوتے ہیں لیکن اس ہیلنگ پاور کے ذریعے انہیں کوئی میڈیسین لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹابلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کوئی کسی قسم کے اس چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے بیماریاں جو کہ میڈیکلے انکیوربل ہے تو اسی سے ممکن ہے اور ہوئے بھی ہے کافی سارے لوگوں کے علاج ہوئے اور ہو رہے ہیں الحمدللہ سٹوڈنس آ رہے ہیں روز آنا اتنے بہترین کلاسز بنتی ہیں پر میں آپ کو بتا ہوں خدمت کیا ہوتی ہے خدمت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سمدہ ہیلنگ انہی جیسی لوگوں کا کر سکتا ہے اپنا کر سکتا ہے اپنا خدمت کر سکتا ہے لوگ بھی کر سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ انہی لوگ خدمت کے بات کر رہے ہیں خدمت کیا ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہے ہمیں بڑی معذر سے ایک بار پھر آپ کی خطہ اکرام نہیں کروں گا اور ہمیں سوالیں سب نہیں بایت ہم جاری رکھیں گے خدمت کے حوالے سے ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے ناظرین ہمیں یہاں بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میں اس پاند سکندر اقبال آپ کو ایک بات پھر خوش حمدیت کہتا ہے اور ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمد مسافر اور ہم بات کر رہے ہیں سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے اور ہیلنگ کیا ہوتی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر سمد جیسے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے کافی ڈیچیل میں اس حوالے سے بتایا کہ ہیلنگ کیا ہوتی ہے جی 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 جیسے کہ میں نے کہا کہ اب اس ہیلنگ کے ذریعے جو ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کی ہم جو بات کر رہے ہیں پلس جیسے کے ابتداء میں میں نے کہا کہ یہ دنیا کی جو ہے آہ سٹرنگسٹ ہیلنگ انرجی ہے یہ جی تو کسی بھی خشیم کا جیسے کہ ہم سکت سبیہ صادق نے کوئیٹر سے ہمیں کال کیا تھا انہوں نے کہا یہ بلڈ پیشر کے حوالے سے جی اور رات کو انگو نہیں نہیں آتی ہے اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف پرابلمس ہوتے ہیں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں مختلف مسائل ہوتے ہیں جی تو یہ جو ہیلنگ انرجی ہے جی یہ کس انداز سے ان پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے ان بیماریوں پر ان مسائل پر جی جی آہ یہ آہ اثر کرتا ہے جہاں پر پرابلم میں یہ انڈیلیجنٹ انرجی ہے جو کہ اپنے آپ خود تشخیص بھی کرتا ہیں یہ جیسے کبھی کبھی تو یہ ہوتے ہیں کہ آم ہاتھ رکھتے ہیں ایک پیشنٹ پر جہاں پر پرابلم ہے جی پرابلم وہاں پر نہیں ہوتے ہیں ہمیں اگاہے ہو جاتے ہیں کہ پرابلم کئی اور ہیں گھڑ پر کئی اور ہے بوڈی کی کسی دوسری اسی میں تو ہم جا کر وہی پہ ہیلنگ دیتے ہیں یہ ایک حیرانکن دنیا ہے اور بہت مزی کے دنیا ہے جب آپ اپنے نیچرل ہیلنگ کرتے ہیں تو خود بخود وہ پاورز آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بوڈی میں اور وہ پاورز جو ہے آپ جیسے آن کرتا ہے آپ کے بوڈی میں آ جاتا ہے اور پھر آپ دوسروں کو ٹرانسپر کرتے ہیں یا بائی چیز نجاز کر کے دیں انوارمنٹ میں انرجی چھوڑا جا سکتے ہیں کہ انوارمنٹ میں انرجی پاور کو آپ وہاں پر ایکٹیویٹ کریں نیگٹیوٹیز ہم پر اصد نہیں کرتے ہیں صحیح تو یہ ایک اللہ کا ایک بہت بڑا نعمت ہے اچھا اس میں اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں سائیڈ ایفیکٹس اس کے کوئی نہیں ہے بلکہ یہ جتنا زیادہ اپلائے کرتے ہیں آپ جی اتنا ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں انسان کے لئے اچھا کبھی آپ کی پاور ختم نہیں ہو سکتا ہے نہ کبھی آپ سے کوئی جین سکتا ہے نہ کبھی آپ سے لے سکتا ہے بات ہو رہے تھے خدمت کا جی خدمت کیا ہوتی ہے جی تو خدمت جو ہے ایک وہ چیز ہے جو کہ سمدہ ہیلنگ اینجی میں لوگ بات کرتے ہیں خدمت کا کہ ہم نے خدمت ہم نے فلان جگہ پہ فانڈز کٹھا کیے ہیں فلان کو کھلایا ہیں دے گے پکائی ہیں یا کوئی انجیو بنائی ہم نے یا فلان کیے یا یہ کیے ہم نے یا پھر معذروں کا ہم نے ہیلپ کیے یا کسی اور جیسے ہیلپ کیے ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سی کام کیے ترحالکہ یہ سارا کام سسٹم کا ہوتا ہے صحیح آپ کا کوئی کام نہیں ہے نہ ہی کوئی حق ہوتا ہے کسی کا اس طرح کرنے کا جو پہ فانڈز کٹھا کرتے ہیں آپ وہ سسٹم کو آپ کو دینے چاہیے سسٹم ہی جو انہیں وہ کام کرنے چاہیے لیکن اگر سسٹم سے مایوس ہے آپ سسٹم کے مطلب ہے گورنمنٹ اگر اسی مایوس ہے آپ سمجھتا ہے آپ لوگوں تک نہیں پہنچتے صحیح تو پھر ایسے ایک شخص ہو سکتا ہے جس طرح کی یہ عیدی ہے جی تو بات یہ ہے کہ یہ خدمات جو ہے نا یہ سارا کچھ چکر ہے کوئی کیا نہیں ہوتی میرے پاس لوگ آتے ہیں میں چار دن میں تین تین گھنٹے یعنی بارہ گھنٹے میں میں ایک شخص کو ایک نیچرل ہیلر بنا دیتا ہوں اور وہ اپنا ہیلنگ کرتے ہیں اور اگر خدمت کسی کی دل میں ہے تو وہ میرے پاس آئیں پھر خدمت دیکھیں بات اجزبے کی ہے آپ کیسے خدمت کریں گے اور کیسے آپ لوگ جو ہے نا کس طرح آپ سے مستفد ہو سکتے ہیں آپ کے اگر ہاتھ میں شفائے بات کرتا ہے روحانی لوگ ہوتے جو بات کرتے ہیں سارا دن قرآن اور حادث کی بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جنت کو پا لی سارا دن جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں بات کرتے ہیں آپ آجائیں ایک بار شفائی کوتے پہ تو دیکھ لو کیا آپ کے ہاتھ میں شفائے صحیح کیا آپ کے گفتگوں میں شفائے کیا آپ کے وجود میں شفائے کیا آپ نے دن میں کوئی تین چار سو لوگوں کا درد دوک دور کی کہ صرف بات کرتے ہیں بیٹھے ہوئے سٹیج پہ بڑا بڑا کر کے اپنے آپ وائٹ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تسبیت بھی کرتے ہیں یہ تو سلف کے لئے آپ کر لیں آپ اللہ کی مخلوق کا خدمت کریں کیا روحانیت آپ نے بنائی ہوئی ہے تضادات پھیلاتے ہیں آپ روزانہ کے یہ افلاں ہیں یہ شرکے ہیں اس طرح کے یہ اس طرح کے یہ اس طرح کے آپ آجائیں آپ روحانیت کو محسوس تو کریں صحیح آپ شفائی لہرے لیں اور لوگوں کا خدمت کریں اور شفا جو ہوتا ہے صرف من جانب اللہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ تو کچھ جو ہے نا کچھ لوگ ہیں جو روحانیت کی دعوے دار ہوتی ہیں وہ نمائش ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں صرف ظاہر ہے ان کا بظاہر نظر آتا ہے یار بڑا کیا ہے لیکن دل سے اس کا اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیسے دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان ہیں بیلکریٹس جو بھی ہیں خدمت کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے ہم یہ کریں گے سڑک بنائیں گے آپ کے کسی کے پاس درد دوک ہے ڈاکٹر کا وہ خرچہ نہیں کر سکتا ہے وہ ہسپٹل نہیں جا سکتا ہے بیمار پڑا ہوا ہے اس کو آپ سڑک بنو اس کو آپ بیلڈنگ بنو ان کے آپ سے سارا دنیا سرزیور کر دو ان کے لئے آپ اس دنیا کو جنت بنا ان کو کیا کرنا ہے اس چیزوں کو اس کے کیا فائدہ ہے ان کے لئے ان کو تو شہد چاہے ان کو دیندر سے خوشیاں چاہے خدمت کی بات کرتے ہیں لو جی جب سب یہ خدمت کے والے سامن ہم اپنے بات چاری رکھیں گے ہمیں سارے کالر بہت دیر سے ہولڈ پریں تو ہم شامل کرتے ہیں کالر کو السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں عروج بات کر رہی ہوں لہور سے جی عروج آپ لہور سے بات کر رہی ہیں کیا ہمیں شاہد شیئر کرنا چاہتی ہیں جی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہوں گے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے جی جی اور دکٹر صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گے کہ ان کا بہت ہی اچھا انداز ہے بلکل بنامت کے پاک تو اس لیے آپ کا پروگرام دیکھ کے اور بھی اچھا لگتا ہے صحیح اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں دکٹر صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں جی جی آپ سوال کیجئے جی میں بات کر چکے ہوں دکٹر صاحب سے جی آپ کی آواز پہنچتے ہیں میرے پاس مائک نہیں آئی سوارے ہیں سالیکم دکٹر صاحب والیکم اسلام میں آپ سے یہ پوچھا چاہتی ہوں سمدہ کا تعلق مذہب سے ہے یا سائن سے اور دوسرا سوال یہ ہے کیا سمدہ ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اس میں عمر کی کیا حد ہے اچھا چیلنٹ ٹھیک ہے اروج آپ نے ہمیں کال کیا لاہور سے اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور ہم ابھی دکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہی ہیں جی بالکل میں ہم پاس یہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا کہ سمدہ کا تعلق مذہب سے ہے یا سائنس سے ہے دیکھیں اس کے تعلق مذہب سے بھی ہے سائنس سے بھی ہے سائنس کی طرف لے جائے تو سائنس ہے ثبوت ہے ثبوت دیتا ہے آپ کو میڈیکل پہلے ٹیسٹ کروائیں پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں کسی پیشنٹ کا پھر آپ ہیلنگ دے دے پھر بعد میں ٹیسٹ کروائیں آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہوگا اور پھر ایک انکیرویبل ڈیزیز جو میڈیکل کیور نہیں ہوتا ہے آپ لیں ڈاکٹرز زیادہ میرے پاس آتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھنے کے لئے زیادہ ڈاکٹرز بھی تقریباً جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں تقریباً 40% ڈاکٹرز ہوتے ہیں میڈیکل سے ریلٹیڈ چھو لوگ جو اس شفائی لہرو سے جو شفائی سلسلے ہیں اس میں پیر بھی ہوتی ہے جو ہے یہ باقی جو ہے اس طرح لوگ ہیں جو کہ پہلے سے ہیلنگ میتھرز کر رہے ہیں یا اس طرح ماستر ریکی والی ہیں یوگا والی ہیں جو بھی اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے روحانیت سے بھی ہے آپ ٹوٹلے روحانیت کی طرف لے جائیں تو شفائی جو ہوتے ہیں وہ من جانے بالا ہوتے ہیں اور شفائی جو لہرے ہیں وہ شفائی چاہے کسی بھی چیز میں ہو اللہ کی طرف سے تو یہ ایک مذہب بھی ہے یہ دین ہے اور مقصدی یہ ہوتا ہے مذہب کا دین کا یہ مقصدی یہ ہوتا ہے اب تم لوگوں نے مقصد جو ہے مذہب کا دین کا کچھ اور بنا دیئے لیکن مقصد جو ہے مذہب کا دین کا کسی کے در دوک کو دور کرنا صحیح یہ نہیں کہ بیٹھا رہنا بولتا رہنا اور بولتا رہنا یا آپ کھڑے ہو کر ٹی وی پہ بتاتا رہنا یا بیٹھا رہنا بولتا رہنا یا جا کر یہ نہیں آپ کو پرکٹیکلی بڑا اچھا ہے کیا ہوا تھا کہ اس طرح کے مقصد جو لوگ آتا ہے پر بیک ہی نہیں شاہتا ہے کہ اسے روحانیت پہ کیا پتہ ہے اس کا روحانیت کا کیا پتہ ہے انہیں انیجی کا کیا پتہ ہے سائنس کا وہ تو ایک ہیوان کے طرح ایک آنیمل کے طرح صرف اپنے آپ کو گوشت پوس اور خون سمجھتے ہیں انہیں کیا بتائے کیسے شفائے لہرے ہوتا ہے اور پھر میرا ہولیا جب دیکھ لیتا ہے کہ کوئی انگریز بیٹھا ہوا یہ کیا شفائے لہرے ہمیں دے سکتے ہیں صحیح ہے یہ کیا کر سکتا ہے تو یہ جو ہے جب یا ابھی بچہ ہے یہ ابھی شخص یہ اتنا عمر بھی تو نہیں ہے یہ کس طرح کی ممکن ہے لیکن جب وہ آت کر دیکھتا ہے پہلے کلاس میں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں ایسے حیران ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے خواب میں بھی نہیں تھا اور ہم ایسے ممکن کیسی ہو سکتا تھا یہ جس طرح کی پیسل پرگرام میں وہ مغید صاحب نے کال کیا تھا جی ایک بہت ہائی لیول کا بزنس مین ہے جیان جیان اور وہ چھوئے نا ان کے اپنی کمپنیز ہیں وہ پہلے دن جب آیا تھا تو بھی ایسا مقصد ہمارا تھوڑا سا ماحول نہ بہت ایڈوانس ہے نہ بہت سادہ ہے تو اسے وہ بہت شاید ایڈوانس ماحول میں رہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پر اس سے شاید تھوڑا بہت زیادہ یقین نہیں آئے لیکن وہ جب انہوں نے محسوس کیا پہلے دن سے آپ وہ معصر کس بھی کرنا چاہتے ہیں محاصر کورس کے لئے بھی انہیں نے اپلائی کی سمدھا کہ محاصر کورس کے تمام اس کورسز کے لئے اس طرح لوگ میرے پاس بہت ہائی جو ہے پوسٹ بھی جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اور باقی جزوں کے آتے ہیں لیکن وہ محسوس کرتے ہیں اور کچھ روحانی لوگ جو ہوتے ہیں مثلاً یا کچھ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتا ہے پہلے تو ان کے انہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہم تو یہ جانتا ہے ہم تو وہ جانتا ہے ہم تو یہ کرتا ہے ہم تو یہ کرتا ہے کئی کیڑے میں کڑے بھی نکال لیتے ہیں اچھا ایک شخص میں لیکن جب وہ پہلے کلاس لے لیتا ہے اس کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی جو ہم چاہتے تھے اس کی آنا جو تھوڑا سا نیچ آ جاتا ہے اس کی جو ایگو ہے وہ تھوڑے سا نیچ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار شاید ابھی میں کچھ زیادہ نہیں جانتا ہوں ابھی ہماری نالج محدود ہے پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں دنیا پہ راج کر رہے ہیں اور ہم تو بہت کچھ شاند ہیں تو خدمت کی بات ہو رہا ہے کہ خدمت کیا ہے صحیح خدمت کی جو بات ہے خدمت اگر کسی نہیں کرنا ہو تو وہ میری پاس آئیں صحیح اگر کسی نے دل میں تھوڑے سی بھی انسانیت کے لیے تھوڑے سی بھی انسانیت کے لیے دل سوزی ہو ان کا حوصلہ رحمی ہو ان کا تو اگر خدمت کوئی کرنا چاہتا ہے وہ میری پاس آئیں میں اسے ایسا بنا دوں گا جو کہ وہ خدمت کرے گا اور وہ ان سے پھر لوگ جو ہے وہ اندر سے خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا اور صحیح معنی میں پھر وہ خدمت کرے گا میں جذبہ پیدا کرواتا ہوں دیکھیں میں اپنے سٹوڈنٹ میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہوں پہلا کوئی نہیں چاہتا ہے کسی کا علاج کرے کیونکہ میرے پاس لوگ بھی ایسا آتا ہے جو کہ بہت ہائی سٹڈیز بہت جو ہے نا ہائی ایڈوکیشنل پیپل ہوتی ہیں تو اس لئے وہ ان کے پاس ٹائم میں نہیں ہوتا ہے کسی کو کوئی دات دوک کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے انہیں میشنی مصنوعی دنیا میں اتنے جو ہے نا وہ مصروف ہوتے ہیں کہ اسی پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا خدمت کیا ہے اور انسانیت کیا ہے اور کسی کا دات دوک دور کا نہ کیا ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ پیسہ دے کر شاید خدمت ہوتا ہے یہ بالکل بھی صحیح خدمت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ پہ ہے لیکن یہ جو خدمت ہے درد دوک کسی کا دور کا نہ آپ کے ہاتھ اسے بہت بڑی بات ہے اس سے بڑھ کے کون سے بات ہو سکتا ہے ایک شخص تکلیف میں ہے آپ ایک دن کا روٹی کھلائیں کیا ہوگا اسے دو دن کھلائیں ایک سال کھلائیں دو سال کھلائیں اسے کیا ہوگا کیا کریں گے اسے اس کے درد دوک کو دور کر دو اس کو حشاش پر حشاش تیار کر دو کام کے لیے اور وہ خود اپنا کام خود اپنے زندگی خود بنائیں اور میں واحد شخص ہوں جو کہ میں پاکستان میں بناتا ہوں اسی طرح کے لوگوں کو اور میرا ایچ ایم ایف جو ہے میں لوگوں کے زندگی میں تین دن میں چینج لیاتا ہوں چیلنج تین دن میں میں ایک شخص کو اس اس تیج تک لے جاتا ہوں تین دن کے اندر اندر کے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں کر سکتا ہم جو چاہوں زندگی میں صحیح جو چاہوں میں کونفیڈنس کا بہت زیادہ موجاتا ہے تو خدمت کی کیا بات ہے خدمت لوگ بتاتا ہے خدمت کریں یہ کریں دلسوزی کریں فلان کریں یہ ساری ایسے فضول باتیں جو کہ لوگ کرتا ہے آپ آئیں پروکٹیکل خدمت کرنا چاہتے ہو تو آئیں عمل میں آجو باتوں سے کیا ہوتا ہی ہے آپ آجائیں خدمت کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے ہسپیٹل ہے آپ کے کوئی بھی جگہ ہے ہیلنگ ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتا ہے تو آئیں میں آپ کا راستہ بتاتا ہوں فنڈز کا راستہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اچھا آپ ایک ہیلنگ انرجی سینٹرز کھولیں آپ آئیں میرے سٹوڈنٹ کو کسی ایک سٹوڈنٹ کو آپ اس کے پر پیٹھ ہوتے روزی شوزی ہوتے ان کے ظاہرے ان کو آپ تنخواہ دے دیں ایک ہیلنگ سینٹر کھلوائیں ایک ہیلنگ سینٹر کھول لے ایک جگہ پہ اس کا آپ سارا خرچہ کر لیں وہاں اگر لوگوں کے درد دوک دور ہوتے تو اس سے یہ بہترین عبادات میں سے ہے اور بہترین انساند ہے بہترین خدمت ہے یہ صحیح بات ہے اچھا رب صاحب ہم خدمت کے حوالے سے مسید گفتو کرتے رہیں گے عروج نے جو ہمیں لاہور سے کال کیا تھا ان کا آپ نے ایک سوال کا جواب بہت تفصیل سے دیا ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا سمدہ ہیلنگ اینرڈی کو سیکھنے کے لئے یا حاصل کرنے کے لئے کوئی ایج لیمٹ ہے جی ایج کے کوئی لیمٹ نہیں ہے میں تو بچوں کو بھی سکھاتا ہوں اچھا کسی ایج میں آدمی اس پہ سیکھ سکتا ہے اس کو جی بالکل کوئی لیمٹ ہے ہمیں ساتھ ایک اور بھی کالرے شامل ہو گئے ہیں جی عروج آپ نے جو ہم سے دو سوالات کیتے بہت تفصیل سے ڈاکٹر سمد مسافر نے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا اور جہاں تک ایج لیمٹ کا بات ہے تو اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کسی بھی ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ یہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم شامل کر رہے ہیں اس وقت ایک اور کالر کو اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں ہمیرا راشد ہمیرا راشد جی جی ہمیرا آپ ملتان سے کال کر رہی ہیں ہم ایسا کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں جی جی آپ اپنی بات جاری رکھیں آپ کی آواز جو ہے وہ ڈاکٹر سبت مصافر تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں آپ کا پروگرام بہت شاک سے دیکھتی ہوں اور آپ کا پروگرام مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کا وہ جو پروگرام ہے نا یوگا کا ہیلتھ ویلت اینڈ ہیپینیس ہیلتھ ویلت اینڈ ہیپینیس یا سر جی جی تو وہ میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا یوگا میں نے کبھی نہیں دیکھا صحیح جو میں آپ کا یوگا دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے جی جی تو سکندر صاحب مجھے یہ سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے تو اس کو وہ جو پروگرام آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر سمدھ مصافر کے صاحب وہ جو وہ آپ ساتھ ہیں آپ کریں بھی آپ اس کو تاکہ آپ سیکھ سکیں اپنے گھر بیٹھ رہی ہیں جی میں نے اپنی زندگی میں اتنا چینج محسوس کیا ہے اتنا چینج محسوس کیا ہے کہ میں کہتے ہیں سب کو یوگا کرنا چاہیے صحیح بات ہے اور میں دل چاہتے صاحب سے سوال کروں گی جی کہ یہ جو میڈیکل ہے اور میڈیکل رکھی حکمت جی اور سمدھا ہیلنگ انرجی میں کیا فرق ہے کیا دل چاہتے صاحب مجھے بتائیں گے جی جی ہم بالکل اس کا آپ کو جواب دیں گے جو آپ نے سوال ہم سے کیا ہے میڈیکل جی جی آپ اپنے ٹیلیوینس چیٹ کے آپ خریب رہی ہیں انشاءاللہ ابھی ہم اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں تینکی آپ کا بھی شکریہ آپ پروگرام میں کال کرنے کا آپ پروگرام میں شامل ہونے کا انہوں نے بہت پسند کیا ہے اس پروگرام کو حوالے سے جو آپ کا ہر جمعرات کو سال اچھے وجہ ہوتا ہے ہیلتھ ویلتھ ان ہیپینیس اور اس پروگرام کا مقصد ہم ان کا سوال کا جواب تو دیں گے میں تھوڑا سا آپ سے اس سوالے سے دسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کا تو مقصد بھی یہی ہے کہ جو کچھ آپ وہاں سکھا رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ وہاں بتا رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو لکھیں بھی اور جو آپ پیکٹیکلی آپ کر کر دکھا رہے ہوتے ہیں یوگا تو اس کو ساتھ ساتھ وہ کریں تو گھر بیٹھے لوگ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر سکتا ہے جی بلکل گھر بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایک خدمت کہ پریپٹیکلی کوئی خدمت دکھائیں آپ لوگوں کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ہوتا ہے خدمت تو باتیں ہیں کہ ان کے جو سوال ہیں میڈیکل رکی اور سمدہ میڈیکل رکی اور سمدہ میں کیا فرق ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہے میڈیکل تو اپنے جگہ پہ صحیح ہے حکمت بھی اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے اور رکی بھی اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن یہ ایک نیچرل طریقہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سمدہ ہی لیں گے نا جی نیچرل طریقہ ہے اور یہ ایٹی پیسنٹ سی نائنٹی پیسنٹ کام کرتا ہے لیکن میڈیکل میں ہم نے خود پڑھا ہے میں نے خود میڈیکل میں پڑھا ہے کہ ہماری جو پیسنٹ ہے بہت زیادہ زیادہ ایک اچھی ڈاکٹر کے جو پیسنٹ ہے سو میں سے چالیس یا پچاس ٹھیک ہوں گے باقی یا کسی اور ڈاکٹر سے ٹھیک ہوں گے یا پھر انوائمنٹ چینج ہونے میں یا غزہ کھانے میں یا خود بخود ہوئی بیماری ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سمدہ ہیلنگ انیجی میں اگر ایٹی پرسنٹ کام نہیں کر رہے تھے بجائے فوٹی کے ایٹی پرسنٹ اگر کام نہیں کرتے تو سمدہ ہیلنگ انیجی کے طرف کوئی آتا ہی نہیں صحیح تو ریکی جو ہے وہ تو ہم نے پیسلے بتا دیے کہ وہ ایک بہت ہلکا طریقہ علاج ہے اس سے سمدہ ہیلنگ انیجی ستر گناہ زیادہ طاقتور ہے جو کہ خود ریکی معاصر کہتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ انیجی کے ہیلر لیول سے اس کے ماسٹر لیول بھی ہو جاتا ہے گرینڈ ماسٹر بھی ہو جاتا ہے تو ضرورت نہیں ہے ریکی سیکھنے کا سمدہ ہیلنگ انیجی ہم نے سیکھنا ہے اور ایڈوانس طریقے سے سیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ریکی لوگوں نے جب میں پاکستان میں بہت منگی بنائی ہوئے تھے ابھی جو ہے اس نے تھوڑے سے اس کی کم کی ہے کیونکہ میری وجہ سے کہ میں ریکی فری کر رہا ہوں مجھ سے جیلس بھی ہے لوگ بہت ساتھ بہت جیلس ہے لوگ کچھ جو ایسے ریکی والی ہیں کچھ لوگ جو ہے نا جو کہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایک طرح ایک پروفیشلی جیلسی 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 ہوتا ہے جیسے تو وہ لوگ مجھ سے کافی جیلس بھی ہے اور وہ لوگ یہ کہتا ہے مجھے بار بار کہتا ہے کہ آپ کیوں ریکی کا آپ پیسے رکھیں اور پھر جو آپ کا اتنا ایڈوانس رکھی ہے اس کا تو آپ کو کم سے کم ایک لیول کا تیس پینتیس ہزار روپے رکھنی چاہیے اور ماسٹر لیول کا آپ نے تین چار لاکھ روپے رکھنی چاہیے تو میں کہا تم نہیں میں نے رکھی فری سکھانا مجھے خدمت کرنا ہے صحیح تو خدمت کی بات ہو رہے تھے کہ خدمت کیسے کیا جائے صحیح اور جو رکھی یہ تو ایک ہلکا طریقہ دوسرا بات ہے حکمت ہے حکمت میں بھی لوگ بہت دلسرت ہو گئے لوگ بڑے عجیب لوگ بیچ میں آگئے حکمت میں ڈاکٹرز بھی ابھی بڑے پروفیشنل بن گئے اور بہت ہی جو ہے نوہ آرٹیپیشل بن گئے خدمت کی بات نہیں ہو رہے پیسے کے ہوتی ہے اور جو دوسری چیزیں وہ نیچرل چیزیں ختم ہو گئے سارے ان نیچرل چیزیں ہیں تو سمدہ ہیلنگ اینجی جو ہے وہ ایک نیچرل جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور آپ کو تازگی دیتا ہے ترو تازگی دیتا ہے خوشی دیتا ہے آپ کو ہر کام میں ہر شعبے میں آپ کا ہلپ کرتا ہے اور آپ کو الٹ رکھتا ہے تو سمدہ ہیلنگ اینجی اور حکمت میڈیکل اور ریکی میں یہ فرق ہے کہ سمدہ ہیلنگ اینجی بہت ایڈوانس ہے اچھا نصف یہ فرق بہت ایڈوانس ہے جو مجھے بہت واضح فرق جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کسی قشم کی کوئی میڈیسنس نہیں ہیں نہیں نہیں کوئی کوئی انسٹرومنس کوئی بھی میڈیسن کوئی چیز اس میں یوز نہیں ہوتی جب میڈیسن یوز نہیں ہوتی تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہوں کسی بھی ہواز سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چاہیں اب وہ کیونکہ اپنے نام کے لیے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس کہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اب وہ بہت چھوٹے بچوں کو اتنی ہائی ڈوسز دیتے ہیں ان کو انٹی بائیوٹکس پہ لے آتے ہیں اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کس ایج گروپ کے اندر ہے اس کا جو وقتی پربلم ہوتا ہے کوئی ہائی فیور ہے یا کوئی اس کے باڈی میں انفیکشن ہے جس کی ویسے وہ کنٹینیوز دیکھ فیور چل رہا ہے اس کو اتنی ہائی انٹی بائیوٹکس دے دیتے ہیں بھی سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے دوائے ہر ایک ایسے دوائے جو دیں گے فارماسی پہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر خوف میں ہوتا ہے دوائی لے تو بے ضرر دوائی بھی لیتے ہیں تو ہم خود خوف میں ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ایسی میڈیسنز ہیں کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو یہ تو بات یہ اور دوستہ مجھے بہت تاجب جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے والے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی بہت خائی پرٹینس کی دوائی اور پھر تجبیت کہتا ہے پھر اس کو بڑے ڈراتے ہیں یہ کرنا نہیں آتے تو کیا ہوتا پتہ نہیں اگر یہ کریں تو یہ ہوگا کچھ چوہے نا ابھی مقصد یورپ امریکہ میں تو ڈاکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے آپ ایک پیشنٹ کو دن میں دیکھ سکتے یہاں پہ تو لائنے لگی ہوتی جی وہ فارغ یا دوسرہ آگیا کوئی صحیح طریقے سے توجہ نہیں دیتے کسی بھی ہسپٹل میں آپ جائیں تھوڑے دیر آپ کو ٹائم دے پیشنٹ جو آن چلے جاتے ختم ہو جاتے اور مجھا حیرانگی یہ ہے کہ ہسپٹل چلتا کیسے یہ کلینکس چلتا کیسے چلنے تو نہیں چاہیے میں خیال میں لیکن لوگ مجبور جاتے تھوڑے دیر میں آپ نے رش بنائی ہوئی اتنا زیادہ رش بنائی ہوئے تھوڑے دیر کے لئے آپ اس کو تسلیس دیکھے کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹائم تو دے دے کم سے کم کم سے کم ایک پیشنٹ کو آدھا گھنٹہ ٹائم دے دے لینے چاہیے کم سے کم تین گھنٹے ٹائم آپ کو پیشنٹ کو دیں تو ساڈیس ہم اس کو دوسری کی لینا ہے پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتو جاری دے گی ناظرین ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے حق ٹیلیویجن ملتے ہیں بریک کے بعد حق ٹیلیویجن کے ٹائم روم سے آپ کا میز بان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے اور ناظرین ہمیں ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں تو پہلے ہم لیں گے ایک کال السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میسیس ناہید شیخ بات کر رہی ہوں یہاں کراچی 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 میسیس ناہید شیخ کیا ہمارے ساتھ شیئر کریں گی آپ ایکچولی پروگرام سر کا دیکھتی ہوں ہمارے تو ٹیچر ہیں آج میرا دل کیا کہ میں بھی اپنے کچھ ایکسپیڈنسز شیئر کروں ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی انہیں سن سکیں بلکل اسی لیے کیونکہ اگر ہمارے کچھ لوگ یہ موٹو بنا لیں کہ ان کو کوئی کسی کام سے یا کسی کی مدد سے بہت فائدہ ہوا آگے پہنچاتے رہے ہیں تو میرے خیال جو اتنا سب کچھ آس پاس بہت پریشانیاں ہیں ہم خود اپنے طور پر بھی اس کو حل کر سکتے ہیں اگر ہم کسی اچھے ٹیچر کے زیرے نگران ہوں تو مجھے سر ہمارے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور ان کا مجھے کسی اپنے جاننے والے کے ریفرنس سے پتا چلا اور بڑے عرصے سے ہی میں سوچ رہی تھی ریکی میں پڑھا بھی سنا بھی بہت آپ کے دل میں اتر جائے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنا لینا چاہیے اور ڈاکٹر سامد سے کسی اپنے جاننے والے سے میں نے سنا اور اس کے بعد پھر ٹی وی پہ دیکھا پھر سوچتے رہے کہ اچھا جاتے ہیں جوائن کرتے ہیں ٹی وی پہ دیکھا اور ایک دم لگا کہ پتہ نہیں کچھ ایسی لوگوں میں کچھ اٹریکشن ہوتا ہے ٹیچرز میں بہت اچھا لگا اور لگا کے سیکھا جائے اور جب سیکھنے کے لئے میں گئی میں ہاؤس وائی ہوں جب میں گئی میں لیول فور تک کیا بکوز اس کے بعد کچھ چھوٹیوں پر ہم نے جانا تھا تو میری کوشی تھی لیول فور بہت اچھا ایک سی رہا مطلب مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو کبھی الفاظ میں اتنی ڈیٹیل سے بیان کر پاؤ گی جی اتنا اچھا 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 سی 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 ہوتی ہے جی ہوس زیادہ تر مجھے یوں لگتا ہے بکوز میں پریویس ورکنگ بومن بھی رہ چکی تو مجھے لگتا ہے جیسے بس ہوس وائف ہو کے رہ گئے اور کچھ کر نہیں پاتے اور کچھ اتنا گھر اور گھر کے کام کاج اور سارا اس میں اتنی مدد ملی مجھے بچوں کو سنبھالنے میں گھر کو سنبھالنے میں بہت مدد ملی ہزبن میرے کچھ بیمار تھے کچھ عرصے سے کچھ طبیعت خراب ہو گئی ان کے پچھلے دو تین چار مہینے سے ان کو میں رات میں اور بزنس رین ہیں وہ اور آپ کو بہت تھکے وے آتے ہیں اور پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ بلیو نہیں کیا کہ میں کیا سیکھ رہے ہوں اچھا چلیں کچھ تھوڑا سا time spend ہو جائے گا but جب میں انہوں کو heal کرنا شروع کیا اور پھر اب وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ مجھے اب رات میں کہ میں بہت تھگیا مجھے تھوڑا heal کر دیں مطلب بہت اچھا experience بہت ایسے لگتا ہے لوگ جو ایسے خواتین بھی جو working women ہیں بھی تو ان کو ضرور میرا خیال ہے اس چیز پر آگے آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ہمشہیر اپنے معاشرے کو آہستہ بہتر بنا سکتے جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے سیٹسفائید ہوں گے اپنے گھر کے محول کو بہتر بنائیں گے تو آگے بہت کچھ کر پائیں گے جی میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم نے مختلف پرگیمز میں یہ کہا تھا کہ خاص طور پر جو teachers ہیں اور خاص طور پر جو parents ہیں انہیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے اور آپ نے سیکھا اور آپ نے تربیت کا انداز ہی بدل جائے گ ہم یقین سے یہ بات کہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو آپ کے بچے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں گے وہ ایک اچھے شہری پاکستان کے بن سکیں گے اس لگے آپ نے اس وقت پاس سکھا اور جو آپ کو پاس لیول نہیں کیا ہوا ہے جی بے شک ایک بنیادی چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ ایس کل کے اردگرد اتنی پریشانیاں اور تینشن ہیں کہ نہ چاہتے وی بی جیسے میں بہت ہائپر ہو جاتی تھی بچوں کے ساتھ اور ظاہر جب بچوں کو ان کے طریقے سے نہ سمجھایا وہ کیا چاہتے ہیں یا مجھے ان کے بچوں کی ایج کے لیول پر جا کے ان سے بات کرنے چاہیے تو یہ چیز جو چینجز آئے نا یہ مجھے لگتا ہے میری لائیف کو بہت اچھا چینج اور ایسا لگتا ہے جیسے گرم ہوا کے ساتھ ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ جیسے آتا ہے جی وہ فیلنگ ہوتی ہیں مجھے ٹھیک ہے میسیز ناہیت شیخ آپ نے ہمیں کال کیا ہمارے ساتھ آپ پرگرام میں شامل ہوئی اپنے ایکسپیئنس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اپنے احساسات آپ نے شیئر کیے بہت شکریہ آپ کے پرگرام میں شامل ہزبین بزنس مین ہیں وہ رات آتے ہیں تھکے ہوئے پشتے چار پانچ مہینے سے وہ کچھ علیل بھی تھے صحت ٹھیک نہیں تھی تو حالانکہ انہوں نے فورٹ لیول کیلے اس کے باوجود جو ان کو ہیلنگ پاس کر رہی ہوتی ہیں جی اسے فریش ہو جاتے ہیں اور جو بہت اچھی بات لگی ہے اس پہ رکٹ سمد ہو یہ کہ جیسے ہم نے بیشمار پروگیمز پہ اور اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب تک اسکول کی چھوٹیاں نہیں ہوتی 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 ہمیں کہہ رہے تھے کہ جو ایسے پیرنٹ ہیں انہیں ضرور آنا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت صدبار سے کہتا کہ وہ کل ایک اچھے شہری من ہیں اور پاکستان کی ترقی کے اندر وہ اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کریں تو اس حوال سے اب کیا کہیں گی جیسے بی مسئل ناہی شیخ ہیں انہیں کہا پہلے بہت ہائیپر ہو جاتا تھا بچوں کے ساتھ اب یہ ان کی لیول پہ آکے ان کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں سمدہ ہیلنگ جو ہے وہ اثار کرتے ہیں بچوں پہ بھی ان کے بچوں پہ تربیت پہ بھی بچوں کو جو ہے ریلیس کرتے ہیں سکون ہوتا ہے پھر خود جو ہے پیرنٹس کے جو ہے ان کے بہیویر میں چینج آنا شروع جاتے ہیں جیسے پہلے بچوں کے لئے سوچتے تھے کہ بچے جو ہے نہ یہ صحیح نہیں روتے تھے یہ نہیں وہ اور بچے جو ہے بہت پریشان کرتے ہیں لیکن جب سمدہ ہیلنگ ایجی لیتے ہیں سیکھتے ہیں یا ایچ ایم ایف سیکھتے ہیں تو اٹومیٹکل اس میں اس کی کر میں اس کی بچوں میں اس کی انوارمنٹ میں چینج جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک نیچرل چیزے ہے کہ آپ کو اس جوشلی چیزے جو کہ عمل ہوتے ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نیگٹیو عمل ہے اس ہی انسان کو روپتے ہے یہ جو آپ کے لئے آپ کی زندگی کے لئے موزر جی تو بچوں کے اگر صحت ہے اس کی وہ سمدائے لیں گے جی اور ایچ ایم ایف اس کو بالکل درست کر دیتا ہے جیسے ہم چاہے اسی طرح ہمارے زندگی بن جاتا ہے جیسے چاہے ہم دوسروں میں اسی طرح کی چینج لے آتے ہیں پوزیٹیو چینج تو ایسے بہت سے لوگ دیکھتا ہوں میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بہت مشہور ہوتی ہے لیکن اس کے گھر میں بہیویر آپ دیکھ سے کہیں گے تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑا بہت عجیب آدمی اس کے تو کچھ آتا ہی نہیں اس کے پاس کچھ نالج نہیں یہ تو ایک 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 بڑے عجیب آدمی لیکن جب آپ چاہے لیڈیز چاہے مرد ہیں یہ سر میں ایسا لیکن اگر اس کو آپ باہر دیکھیں گے کئی پہ دیکھیں گے آپ کہیں گے کیا شخص ہے اس سے اچھا تو بہت بہترین لیکن ان کو اگر آپ گھر میں دیکھیں گے کئی اور دیکھیں گے کسی ادارے میں اگر اس کے آپ نے کسی ادارہ ان کے سپورٹ کیا یا کچھ اور اس طرح کی کی ہے جو آپ ان کے ایٹیٹویڈ کو دیکھیں گے تو بہت ان میں برداشت نہیں ہوتی ان میں بات کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا بچے تھوڑے سی اگر پریشانی کرے گھر بڑھ کرے تو ایک دم بچے یہ کروں گا اگر وہ تھوڑے سے کیا بچے پھر خود بچوں میں پھر برداشت نہیں ہوتے کچھ تو ایسے ہیں بچے جو گھر سے باگ جاتے کچھ اور کرتے کچھ بچے ہیں جو بہت پریشان رہتے مایوس رہتے کچھ کہ دی آپ نہیں ایسا ہے جیسا کہ وہ انڈین ڈرامے اور یہاں پاکستانی ڈرامے جس طرح کے ہوتا ہے بس مو بنا کر بیٹھ جائیں اور روتے رہنا اس طرح کے وہ موویز سے بھی دیکھتا ہیں جو موویز ہیں انڈین موویز ہیں یہاں پاکستانی موویز ہیں رونا ہے دونا ہے اور باقی معیسی ہے بس یہی سارا کچھ ہوتا ہے ایک سوال میرے ذہن میں آرہ تھا لیکن دیکھئے اگر وقت سمدہ ہیلنگ انیجی وہ ماحول کرتے ہیں وہ ماحول آپ کے ارگر کرتے ہیں جو آپ کے سکون کا ماحول جو آپ چاہتا ہے وہ آپ کے ارگر گھر میں ہر جگہ پہ وہ انیجی گھومتے ہیں جو سکون کا اچھے احساسات کا اچھی فیلنز کا اندر کی خوشیو کا ہے صحیح جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام دکٹر سمد کون کہاں سے بات کر رہی ہیں اسلام بات سے بات کر رہی ہوں آئیشہ آئیشہ بات کر رہی ہی دکٹر سمد مصطفی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں میں اس وقت دکٹر سمد پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اس وقت راچی اور لاہور میں پروگرام کرا رہے ہیں اسلام بات میں ان کا کوئی مطلب پروگرام ابھی تک نہیں میں نے دیکھا میں نے ان سے پوچھنا کہ اسلام بات میں کبھی پروگرام کروائیں گے آپ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسٹیوٹ وغیرہ وہاں میں نہیں دیکھی بلکل ہے ابھی اکیس کو بھی ہماری ورکشاپ ہے اسلام آباد میں آئیشہ جو آپ نے ہم سے سوال کیا ہے اسلام آباد کے حوالے سے ابھی ہم اس کا جواب دیتے ہیں آپ اپنے ٹیلیویزن سیٹ کی خریب رہی ہے پروگرام میں شامل ہونے بہت شکری ہے جی کھو آپ کوئی ورکشاپ اگر اسلام آباد میں ایک ایس کو ہے ٹیلی فرس جولائی کو ایک ایس جولائی جی ہے ورکشاپ ہے وہاں پہ اور وہاں پر ہمارے جو کوارڈینیٹرز ہے وہ ہے امرہ ہے اور دوسرا ازمہ ہے آچھا تو وہ دونوں وہ وہاں پر کرتی ہیں کلاس وہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اب اگر ایس آئیشہ ہیں یہ اس فرکشاپ پہ آنا چاہتی ہیں تو یہ کیسے ان سے رابطہ کریں کوئی ٹیلی فون نمبر یا ٹیلی فون نمبر ہم دے دیں گے وہ ہمارے کونٹیکٹ کریں ہم ان کے ٹیلی فون نمبر دے دیں گے اور وہاں پر چاہ کر وہ ان میں سمدائلنگ میں ایڈمیشن لے اور ایئیس کو انشاءاللہ کروائیں گے جی ایچ ایم ایف میں بھی کرائیں گے اور وہ بھی کرائیں گے اسلام آبار اور پھر اس کے بعد لاہور میں ہے لاہور میں ورکشاپ ہے یعنی تین دن کا اسلام آبار میں تو ایک ایس پائیس ٹوئنٹی تھری جو ہے یہ کراچے ٹوئنٹی فورت کو ہم لاہور پہنچیں گے اور ٹوئنٹی فورت کو لاہور میں کلاس ہوں گے ٹوئنٹی فورت ٹوئنٹی سیکنڈ ٹوئنٹی تھر جو اسلام آبار ہے اور ٹوئنٹی فورت جو ہے وہ لاہور ہے اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں خوار اسلام آبار کے حوالے سے ہوں یا لاہور کے حوالے سے ہوں تو وہاں پہ کوئی آپ اقبارات میں کسیس کے اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی دیں گے یا ان کو رابطے کرنے ہوں گے نہیں ہمارے کوئی خاص مشہوری نہیں ہوتی ناغبار میں کوئی خاص نہ کوئی اس طرح کہ وہ جو سٹوڈنٹ بنتے ہیں تو وہ اگی سے پہ سٹوڈنٹ لی آتے ہیں کیونکہ ان کو اچھے ریزولٹ ہوتے ہیں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اپنے لئے پسند کیا آپ نے ایک چیز کو تو آپ دوسروں کے لئے بھی کر لو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ کے ہاتھ سے کوئی شفاہ حاصل نہیں کر سکتا ہے آپ سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کسی اور کو بیجتے سواب کا کام ہے بہتری عبادت ہے میشامل ہے تو وہ پھر سٹوڈنٹ بیجتے ہیں میرے پاس لوگوں کو بیجتے ہیں اور پھر اس کو ہم سمدہ ہیلنگ انرجی شکھاتے ہیں پھر خدمت کرتا ہے لوگوں کا اور وہ پھر اس میں دیکھ بھی لیتا ہے کہ یہ شخص کر بھی سکتا ہے یہ اپنا ایک کلینک بنا سکتا ہے تاکہ وہاں بیٹھ کر لوگوں کا خدمت کریں تو میں زیادہ ہماری اس طرح کی کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی کمرشل چیزیں زیادہ ہماری نہیں ہوتے ہے اب جیسے اس وقت ہم یہ گفتو کر رہے ہیں آپ نے بتایا ابھی کہ تین دن جو ورکشاپ ہے اسلام آباد ہے اور ایک دن جو 24 ہے جولائی کو وہ لاہور میں ہیں اچھا اب کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ آپ کے سٹوڈنٹ سے تعلق نہیں ہوگا یا ان کے رابطے میں نہیں ہوں گے اب وہ اگر اس گے جی جی وہ کراچے آفس پہ آپ کال کریں تو وہ بتا دیں گے اور دوسری کراچے آفس کا ہے لاہور میں بھی آفس ہے وہاں پر بھی ہے یہ سب کے وہاں کا نمبر وغیرہ جی عائشہ جیسے کہ آپ نے ہم سے سوال کیا تھا ورکشاپ کے حوالے سے جیسے ابھی ڈاکٹر سامان مصافر نے بتایا کہ ٹونٹی فرسٹ ٹونٹی سیکنڈ اینڈ ٹونٹی تھرڈ جولائی جو ہے وہ اس سامباد میں یہ ورکشاپ ہیں آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے اس وقت بھی ہماری سکرین پر زیل سائنسز انسٹیوٹ کے آپ ان نمبر پر کال کر آپ فردر ڈیٹیل آپ حاصل کر سکتی ہیں وقت ہمارے پس بہت مختصر رہ گیا پرگیم کا حال لیا میں پس تین دن اٹھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ میرے اپنی ذاتی سوال ہے کہ آج کار ایک چیز بڑی کامل ہے کہ لوگ جسے ہم بلک میجک کہتے ہیں کچھ اس کو دی جاتی ہے اس طرح آپ نے بھی سنا ہو گا جی بالکل ہمارے پاس آئیسی لوگ آتے ہیں مسائل حال بھی کرتے ہیں یہ مختصر میں صرف جان جاتا تھا اور اس پر ہم پھر آئندہ پرگرام بات ہم ڈیٹیل میں کر سکتے کہ کیا سندہ ہیلنگ انرجی کے اندر اس کا جادوی عمل ہے یہ سو فیصد سو فیصد ٹھیک ہوتے ہیں سو فیصد سندہ ٹھیک کر دیتے چاہے آپ کے نفس آتی کہ کوئی خوف نہ ہو وہ بھی سو فیصد ٹھیک کر دیتے ہے خوف آن جانا خوف یہ چیزیں تمام گبرہ یہ تمام چیزیں جو ریموف کرتے سندہ سو فیصد ریموف کرتے ہے کیونکہ احساب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں نہ ہمارے شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی شہر مزار ہماری ہیں اس طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں کہ لوگ اگر کسی بھی پریشانی میں مبتلائے ہیں کسی کاروبار میں نفصان ہو رہے ہیں کسی صحر ٹھیک نہیں کسی کوئی جاب نہیں مل رہی ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے دل کی ہے اس کی ایز زیادہ ہو گئی ہے وہ شادی نہیں ہوتی کسی ایسے شخص پر پہنچ جاتا ہے جو آپ کو پیر فقیر یا اس طرح سے اور وہ جالی ہوتے ہیں ان کو آدھا کچھ نہیں وہ اور مزید ان کی پریشانیوں میں اس انداز سے اضافہ کر دیتے ہیں کہ ان کو خوف نہ اتلا کر دیتے ہیں آپ کو جادو کر دیا گیا آپ کی تو بندش کاروبار میں کر دی گئی ہے اور وہ ایسا بندش آ بھی جاتا ہے پھر کیونکہ خوف آپ کو بند کر دیتا خوف والی ہے اس کا بتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح خوف میں مفتلا کرتے ہیں اس طرح کی جو عامل شامل ہوتا ہے جو پیر ہوتے یہ بھی لوگوں کو خوف میں مفتلا کر دیتا ہے لیکن کچھ پیر جو ہے وہ جو بہت اچھے پہنچے بڑے لوگ تو ساری جگہ تر چندل لانے چکر میں نہیں ہوتے اچھے بڑے لوگ تو ہر فیل کے اندر ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں خوف مفتلا کر دیتے ہیں دراتے ہیں پریشان ہو جاتے اور یہاں تک کہ اپنا گھر بیج دیتا ہے اپنے ایسیٹس بیج جاتے زیادہ بیج جاتے میں آپ کو ایک چیز بتا ہم ابھی ایک پیشنٹ ہے جو کہ ایک ڈاکٹر نے بتائے ہیں کہ آپ کا پریشن ہوگا میں نہیں کہا تو اس کا نہیں ہوگا پیشن کیونکہ اس کا پریشن کا ہونا تھا ایک سال پہلے بھی ہونا تھا ابھی تک اس پرابلم نہیں ڈاکٹر نے کہ آپ کو بہت برا پرابلم ہوگا تو میں نے ابھی اس کو ریجیکٹر دے میں نے اس کی چیزیں کر دے اس کی خوف تھا جو اندر تھا اس کو سمدار ہیلنگ نے جی سے ریموف کر دی اور اب الحمدللہ وہ پریشن سے بچ کے پریشان وں کو کیا تھا کہ ہیل کرو ہم آئندہ انشاءاللہ ہم سمدار ہیلنگ پر بات کر رہے ہیں ہم ضرور بات کریں گے میجک کے پریشن پرگرام کے وقت ہمارا تقریب ختم ہو گیا ہے میں شکریہ ادا چاہتا ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہم کہ کل ہمارے جو ہے کل ہیلت بہت سی چیزیں لوگ سیکھتے ہیں فری لیکچر میں جو ہمارے جمعرات کو ہوتے ہیں جل سینسس انسٹیٹیوٹ میں اتنا اچھی ٹیکنکس میں بتاتا ہوں جس طرح یہاں بتاتا ہوں وہاں اسے اور اچھا بتاتا سہی جی بہت شکریہ پر تشیف لانے کہ جی ناظرین جیس گا ہمارے پرگیام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میز بان سیکندر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ